نوے سال گزرنے کے بعد بھی گنگاپور گاؤں میں کئی تبدیلیاں آئیں مگر یہ انہوں کی سواری تاحال رماندما ہے گاؤں کے بستی حصے میں اس گھوڑا ٹرین کا اڈہ موجود ہے بچیانہ جانے والے مسافر اس اڈے پر کھڑی ٹرولی میں آ کر بیٹھتے ہیں ٹرولی بھرنے پر گھوڑا اس کے تھان سے لاکر آگے جو دیے جاتا ہے مسافروں سے قرائے وصول کیا جاتا ہے اور پھر یہ گاڑی گاڑیبان کے اشارے پر چلنا شروع ہو جاتی ہے گھوڑا پٹری کے درمیان میں نوڑتا ہے پٹریوں پہ لکڑی کے تختیں مٹی زلے دبائے گئے ہیں تاکہ گھوڑا رکاوٹ اور ٹھوکر سے محفوظ رہے جہاں مناسب ہو مسافر ریل گاڑی کی طرح امرجنسی لیور گھینچ کر گھوڑا ٹرین کو روک سکتے ہیں ایسا اومن اس وقت ہوتا ہے جب پٹری پر مخالف سمتوں سے دو گھوڑا ٹرینیں آ رہی ہوں دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کر رکھ جاتی ہیں دونوں ٹرولیوں کے مسافر آپس میں ٹرولیاں تبدیل کر لیتے ہیں اور دونوں گاڑیبان اپنے اپنے گھوڑے ایک دوسرے کی ٹرولیوں سے جھوٹ دیتے ہیں یہ مرحلہ بڑے نظم و ضبط اور آسن طریقے سے انجام پاتا ہے اور دونوں ٹرولیاں اپنی اپنی منزلوں کو دوانا ہو جاتی ہیں دونوں ٹرولیاں گھوڑا ٹرین کے بچیاں نہ پہنچنے والے مسافر ریل گاڑی یا بسوں کے ذریعے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں گھوڑا ٹر ریل گاڑی constra کی ٹرولیاں گھوڑا ٹرولیاں گھوڑا ٹرولیاں گھوڑا Saturday گھوڑا ٹرولیاں گھوڑا ٹرولیاں مقامی لوگوں میں اس انوکی سواری کے قیام کی دو روایات عام ہیں ایک کے مطابق یہ سواری وائسرہ ہند کے دورہ گنگاپور کے موقع پر جاری کی گئی تھی دوسری روایت کے مطابق سر گنگرام نے اپنے دامات کی خواہش پر اسے چلایا تھا جبکہ سر گنگرام پر لکھی گئی ایک کتاب دی ہارویسٹ فرام ڈا ڈیسرٹ کے مطابق یہ گھوڑا ٹرولی محض مسافروں اور مالو اسباب کی فوری نقل حمل کے لیے چلائی گئی تھی موسیقی اس سواری کے علاوہ گنگاپور کے کھیتوں کو سہراب کرنے والا انجن پمپ اب بھی چل رہا ہے لیکن اب یہ پمپ بھاپ کی بجائے بجلی سے چلتا ہے اس پمپ کے اخراجات گنگاپور ٹاؤن کمیٹی گھوڑا ٹرین کے سالانہ ٹھیکے سے حاصل ہونے والی آمدنی سے پورا کرتی ہے اس طرح یہ دلچسپ اور انوکھی سواری نہ صرف مسافروں اور سامان کے لانے لے جانے میں معاون ہے بلکہ یہ مقامی ذریع ترقی میں بھی اہم قردار ادا کر رہی ہے موسیقی 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 موسیقی